ماننیہ مکھ منتری مہودے جیسے نوی دن کرتی ہو کہ ہسپٹل میں جس وارڈ میں کورنا سنکرمیت لوگوں کو رکھا جاتا ہے ایوہ ان کا علاج کیا جاتا ہے اس جگہ میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگایا جائے اور جہاں ان کے مردیو ہوتی ہے جس وارڈ میں اس وارڈ سے لے کر بہار آتے تک کے راستے میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگایا جائے اور اس سی سی ٹی وی کیمرہ کا لائف پرسارن ہسپٹل کے باہر ہونا چاہیے ایک بھارتی ناغرک کے روپ میں آپ سے اپنا دکار مانگ رہے ہیں اور یہ کرنا بہت ضروری ہو چکا ہے کیونکہ جنتا کو گمرہ تو نہیں کیا جا رہا ہے یہ دیکھنا ہمارا دکار ہے اگر سہمت ہو تو اسے آگے بھیجے لوگ تنتر میں وشواہ سے تو اسے آگے شیئر کریں اب دماغ لگا کر ذرا یہ سوچیں کہ اگر کورنا سنکرمیت بیماری ہے تو پرندے اور جانور کو ابھی تک کیسے نہیں ہوا یہ کیسے بیماری ہے جس میں سرکاری لوگ اور ہیرو ٹھیک ہو جاتے اور عام جنتاں مر جاتی ہے کوئی بھی گھر میں یا روٹ پر تڑپ کر نہیں مرتا ہسپٹل میں ہی کیوں موت آتی ہے یہ کیسے بیماری ہے کوئی آج پوزیٹیو ہے تو کل بینا علاج کرائے نیگٹیو ہو جاتا ہے کورنا سنکرمیت بیماری ہے جو جلسے میں ریلی میں اور لاکھوں کے پروٹسٹ میں نہیں جاتا لیکن قریب نارمل خاصی چیک کر آنے جائے تو پانچ دن بعد لاش بن کر آتا ہے گزب کا کورنا وائرس ہے جس کی کوئی دوائی نہیں بنی پھر بھی لوگ نینان میں پرتیشت ٹھیک ہو رہے ہیں یہ کونسی جادوی بیماری ہے جس کے آنے سے سب بیماری ختم ہو گئی اور اب جو بھی مر رہا ہے کورنا صحیح مر رہا ہے ذرا سوچ یہ سابون اور سینٹائزر سے کورنا مر جاتا ہے تو اس کو مارنے کی دوائی کیوں نہیں بنائی یہ کیسا کورنا ہے ہاؤسپٹل میں گریب آدمی کے جسم کا مہنگا پارٹ نکال کر لاش کو تابوت میں چھپا کر کھول کر نہیں دیکھنے کا حکم دے کر باڈی دی جاتی ہے ہے کوئی جواب؟ اگر ہے تو ضرور دینا کر نہیں ہے تو سوچنا کہ کورنا کی آر میں کیا چل رہا ہے کچھ ہاؤسپٹل سے نیوز آ رہی ہے کہ صبح مریض کو بھرتی کیا جاتا ہے اور شام کو نیوز ملتی ہے کہ مریض کے کورنا سے موت ہو گئی کیا صبح سے شام تک کورنا کی ریپورٹ بھی آ گئی اور شام کو کورنا سے دیت بھی ہو گئی اور لاش کنتم سنسکار بھی ہو گیا ان کے حساب سے تو کورنا کی کوئی سٹیج نہیں ہوتی جو پہلے پوزیٹیو سے نیگٹیو ہوئے وہ کیسے ٹھیک ہوئے پندرہ سے بیس دن میں تو کنیکہ کپور بھی ٹھیک ہو کر گھر چلی گئی آخری سے کونسا ہی لاز تھا جو کنیکہ کی پانچوی ریپورٹ پوزیٹیو ہے اور چھٹی ریپورٹ میں نیگٹیو ہے اور گریبوں کی صبح ریپورٹ پوزیٹیو آتے ہیں اور شام گون کی دیت بھی ہو جاتی ہے کیا گریب اور مدیمبر کی صرف ایک ہی ریپورٹ آتی ہے پوزیٹیو یا نیگٹیو یا دیت حیرانے کے بعد ہے کہ کوئی خاصے زکام بکھار اور کوئی لکچہ نہیں پھر بھی ریپورٹ پوزیٹیو کہیں کوئی کیڈنی سکیم تو نہیں ہو رہا ہے کیڈنی کیوں آکھ لیور بلڈ پلازما اور بھی بہت پاٹ ہے کیا کوئی بہت بڑا جھول ہو رہا ہے انترازٹی بازار میں ویکتی کے پارٹس کی قیمت کڑورو روپے ہیں کیا کوئی کورنا کی آر میں کوئی سڑی انتر چل رہا ہے کیونکہ مرتے دے کو گھر والوں کو نہیں دیتے اور نہ ہی کورنا کے نام سے گھر والے بوڈی لیتے ہیں اور بند لفافے میں کیا ہوا ہے بوڈی کے ساتھ کسے پتا سب کو مل کر ایسا قدم اٹھانا ہوگا جسے کم سے کم ایسے کی نگرانی میں جانچ ہو تاکہ حقیقت سامنے آئے اس میسیج کو اپنے تک مت رکھیں آگے بھی فارورڈ کرتے رہیے